السلام علیکم فرینڈز اور بہترین اللہ کی قدرت چینل دوستو آج بات کریں گے ایک ایسی عورت کی جس نے قبر کے اندر اپنے بچے کو جنا ہے تو مزید ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں دوستو آج کا واقعہ سننے سے پہلے آپ اپنے دلوں کو تھام لیجئے کیونکہ آج ہم ایسے واقعے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی یا پھر ایسے واقعات انسانی سوچ سے بالاتر ہوتے ہیں دوستو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ اکثر باپ اور بیٹے کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں لیکن وہ ایک ایسے باپ اور بیٹے سے ملے ان کی شکلوں میں بلا کی مشابعت تھی امیر المومنین یہ دیکھ کر حیران ہو گئے آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹے دیکھے ہیں لیکن جتنی تم دونوں کی شکل ملتی ہے میں نے کبھی کوئی باپ اور بیٹا نہیں دیکھے وہ بندہ عرض کرتا ہے حضور آپ اس بچے کا واقعہ سنیں گے جو گزری ہے اس کے ساتھ تو آپ کی حیرانی میں اور اضافہ ہوگا امیر المومنین نے کہا اچھا سناؤ پھر تو وہ عرض کرتا ہے کہ میں ایک تاجر ہوں آج کل تو تجارت بہت آسان ہو گئی ہے لیکن اس وقت بہت مشکل تھی کئی کئی ماں پیدل سفر کرنا پڑتا تھا جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سفر کیا شام کا تجارت کے لیے اپنے بچپن میں اور پھر جوانی میں بھی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر شام گئے تھے تو وہ عرض کرتا ہے کہ جب یہ بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا نا ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا ابھی ماں کے پیٹ میں تھا تجارت کا مال تھا سیزن تھا تو مجھے نکلنا پڑ گیا میری پہلی اولاد تھی گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا میں اور میری بیوی اکیلے رہتے تھے جب میں گھر سے نکلا نا تو میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی عورت ذات تھی تنہا تھی حاملہ تھی گبرائی ہوئی تھی عرض کیا آپ تو جا رہے ہیں تجارت کے لیے میں حاملہ ہوں اکیلی ہوں کیا بنے گا میری اس اولاد کا تو عرض کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو یہ جملے بولے میں نے کہا تو نہ گھبرا میں دنیا میں آنے والی اپنی اس اولاد کو حوالے کر کے جا رہا ہوں اللہ کے عرض کرتا ہے امیر المومنین میں چلا گیا چھ سات ماہ بعد واپسی ہوئی اب ظاہر تھا مجھے پتا تھا کہ ولادت ہو گئی ہوگی یا بیٹا ہوا ہوگا یا بیٹی ہوئی ہوگی اب اندر ایک الادہ ہی کیفیت ہے بیٹا ہوا ہوگا یہ نام رکھوں گا بیٹی ہوئی ہوگی یہ نام رکھوں گا اس طرح کروں گا اس طرح اٹھاؤں گا ایسا کروں گا ویسا کروں گا میں واپس گھر آ گیا عرض کرتا ہے امیر المومنین جب گھر آیا نا آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ گھر کو باہر سے تالہ لگا ہے میں بڑا گھبرایا اوہ میری بیوی کدھر گئی میں نے ہمسائے کے گھر پر دستک دی پوچھا میری بیوی کدھر ہے تو وہ کہتا ہے جب ولادت کا وقت آیا نا تو اس سے پہلے ہی تم کی بیوی چل بسی اس کا انتقال ہو گیا ہم نے اس کو فلان قبرستان میں دفنا دیا ہے ایک شخص میرے ساتھ گیا جا کر قبر کی نشاندہی کی میں نے دعا کی قرآن خانی کی عصال سواب کیا واپس آ گیا زہر پڑی اصر پڑی مغرب پڑی اشاہ پڑی کہتا ہے امیر المومنین دل بڑا پریشان جب رات ہوئی دل بڑا بیچین ایسے لگے کہ کوئی مجھے قبرستان کی طرف کھینچ رہا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میں قبرستان چلا گیا جب بیوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے شولہ نکل رہا ہے آگ نکل رہی ہے میں بڑا پریشان کہ میری بیوی بڑی نیک تھی زائدہ تھی آبدہ تھی اس کی قبر میں کیوں آگ لگ گئی نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے قبر کو کھودنے کا ارادہ کر لیا کہ میں قبر کھود کر دیکھوں گا کہ قبر میں کیا ہے اصل میں وہ نہیں کر رہا تھا قدرت کر رہی تھی عرض کرتا ہے امیر المومنین میں نے قبر کی مٹی ہٹانی شروع کی مٹی ہٹی تو نیچے پھٹے تھے ایک ایک کر کے پھٹا اٹھایا قبر میں اتر گیا جب قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور ساتھ یہ بچہ کھیل رہا ہے میں بڑا حیران ہوا اوہ بھائی یہ کیا راز ہے بیوی مردہ پڑی ہے ساتھ بچہ کھیل رہا ہے یہ کون بچہ ہے یہ کس کا بچہ ہے اور یہ قبر میں تنہا کس طرح زندہ ہے یہ کیا رنگ ہے عرض کرتا ہے امیر المومنین میں نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا جب سینے سے لگایا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے اوہ بندیاں تو جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا نا کہ دنیا میں آنے والی اپنی اس اولاد کو میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں ہمارے حوالے کر کے گیا ہے تو زندہ دے رہے ہیں بیوی بھی اگر ہمارے حوالے کر کے جاتا تو وہ بھی زندہ ہی دینی تھی